اسلام علیکم آپ دیکھے ہیں فوڈویلا اور آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ایک بہت ہی مزے کی چھے فش پوچا کی ریسیپی جو کہ بہت ہی مزے کا اور سافٹ بنتا ہے آپ اس کو بچوں کے لنچ باکس کے لیے بنا سکتے ہیں افتاری میں بنائے یا شام کو اگر چائے کے ساتھ آپ کا دل چاہے تو آپ اس کو بنا سکتے ہیں یہ بہت ہی مزے کا اور بہت ہی سافٹ بنتا ہے کہ آپ اس کو جب گھر پہ بنایں گے تو کوئی بھی یہ پیچان نہیں سکے گا کہ یہ آپ بیکری سے لے کے آئے ہیں یا آپ نے گھر میں تیار کیا ہے میں آپ کو with and without oven دونوں طریقوں سے بنانا سکھاؤں گی اس کے لیے آپ کو چاہیے 1 3rd cup دودھ اور اس میں آپ شامل کریں گے 1 tablespoon sugar half جو ہے وہ yeast کا packet یہ fresh yeast ہے اگر آپ کے پاس جو ہے dry ہے تو آپ dry استعمال کر لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ dry yeast استعمال کر رہے ہیں تو آپ اس میں 1 tablespoon جو ہے وہ بھر کے ڈالیں گے اور اس کو اس طرح سے اچھی طرح mix کر کے تو 15 سے 20 minute کے لیے آپ اس کو چھوڑ دیں گے تاکہ yeast activate ہو جائے یہ دیکھیں 20 minute ہو چکے اور اب میں اس میں ڈالوں گی 3 cups plore اس میں جائے گی انڈے کی صرف صفیدی زردی جو ہے وہ آپ بعد میں استعمال کریں گے 1 4th cup آپ اس میں oil ڈالیں گے half tablespoon salt اور اس میں جائے گا half cup جو ہے دہی room temperature پر دہی ہونا چاہیے اور یہ تمام چیزیں ڈال لینے کے بعد آپ اس کو ہاتھ سے یا اس طرح machine سے گوند لیں اگر آپ کو لگے کہ dough تھوڑی سخت ہے تو آپ اس میں تھوڑا سا دودھ جو ہے وہ اور ڈال سکتے ہیں اور یہ جو dough ہے یہ اسی طرح سے sticky ہونی چاہیے اور اس کو اب آپ چھوڑ دیں گے رائس ہونے کے لیے dough کے اوپر آپ تھوڑا سا oil لگا لیں ہاتھ سے اور اس کو cover کر کے رائس ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے ایک سے ڈیڑھ گھنٹے کے لیے کسی گرم جگہ پر آپ اس کو رکھ دیں بڑی اچھی سی رائس ہو جائے گی اس کی جو feeling ہم خیار کریں گے اس کے لیے آپ کو چاہیے 2 tablespoon olive oil olive oil اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو vegetable oil اور اس میں آپ ڈالیں گے 1 tablespoon ginger garlic کا پیسٹ میرے پاس فیروزن ہے کیونکہ میں نے بنا کے فریزر میں رکھا ہوتا ہے اس کو صرف ایک سے دو منٹ آپ fry کریں گے اور اس میں ڈال دیں گے یہ کیما 300 gram کیما ہے یہ mutton یا beef جو آپ کو پسند ہے اگر آپ چاہیں تو chicken کا بھی استعمال کر سکتے ہیں کیمے کو آپ نے 3 سے 4 منٹ کے لیے اچھی طرح سے fry کرنا ہے اور یہ دیکھیں اس کا color change ہو چکا ہے اس میں آپ ڈالیں گے 1 tablespoon kutti وی لال میچ 2 tablespoon tomato کا پیسٹ نمک آپ اپنے taste کے مطابق ڈالیں گے 1 tablespoon lemon juice اس کو آپ صرف 2 منٹ کے لیے cook کریں گے اور اس میں آپ ڈالیں گے تھوڑا سا پانی اور پانی ڈال لینے کے بعد آپ اس کو cover کر کے بالکل low heat پہ cook ہونے کے لیے رکھ دیں گے تاکہ یہ کیما جو ہے وہ اچھی طرح سے گل جائے یہ دیکھیں کیما جو ہے وہ اچھی طرح سے cook ہو چکا ہے اور اس کا پانی جو ہے وہ اپنے اچھی طرح سے dry کر لینا ہے اور اس میں آپ ڈالیں گے 2 medium size کے chop کیے ہوئے پیاز اس کو آپ نے مزید 2 منٹ کے لیے cook کرنا ہے high flame پہ یہ دیکھیں اس کو 2 منٹ ہو چکے ہیں اب آپ اس میں تھوڑا سا پودینہ اور فریش پارسلے اگر آپ کے پاس ہوں تو آپ ڈال لیں نہیں تو آپ دھنیے کا استعمال بھی کر سکتے ہیں flame میں نے off کر دیا ہے اور اس میں میں ڈال رہی ہوں half cup cheese اس کو آپ نے اچھی طرح سے mix کر کے تھنڈا ہو جانے کے لیے رکھ دیں اور یہ دیکھیں اس کی filling جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے یہ دیکھیں دو جو ہے وہ اچھی طرح سے rise ہو چکی ہے آپ نے ہاتھوں کو تھوڑا سا oil سے grease کر لینا ہے اور اس کے بارہ جو ہے وہ equal پیڑے بنا لینا ہے اور ہر بار جو ہے آپ کو ہاتھوں کو grease کرنا پڑے گا کیونکہ یہ جو ہے کافی sticky dough ہے surface تو بھی آپ نے تھوڑے سے oil سے اس طرح سے grease کر لینا ہے تاکہ dough جو ہے وہ آپ کے surface پہ چپ کے نہیں یہ دیکھیں آپ اس طرح سے ایک پیڑا اٹھائیں گے اور اس طرح سے ہاتھوں کی مدد سے ہی آپ اس کو جو ہے وہ پھلا لیں گے اور یہ دیکھیں یہ جو ہے بڑی آسانی سے جو ہے وہ آپ اس کو روٹی کی shape دے لیں گے اور اس میں آپ کریں گے یہ filling ایک سے دو چمچ آپ اس میں ڈالیں گے اور اس کو اس طرح سے جو ہے اچھی طرح سے بند کر دیں گے اب آپ اس dough کو ایک سینٹی میٹر فاصلے سے پرٹس لگائیں گے اس طرح سے اور اس طرح سے آپ اس کو رول کر کے تو یہ دیکھیں بڑی آسانی سے اس کی جو shape ہے وہ آپ بنا لیں گے اس کی جو دوسری shape ہے وہ بھی بڑی آسان ہے آپ اسی طرح سے ہاتھ سے روٹی بنائیں گے ہاتھ سے اس کو پھلا لیں گے اور اس میں جو ہے یہ filling کریں گے اسی طرح سے اس کو اٹھا کے بند کریں گے اور اس میں جو ہے ایک ایک سینٹی میٹر فاصلے سے آپ اس کو کٹس لگائیں گے اور اسی طرح سے آپ اس کو رول کر کے تو یہ دیکھیں اس طرح سے آپ اس کو جو ہے جس طرح ہم روٹی کے لیے پیڑا دوبارہ سے بناتے ہیں اسی طرح سے آپ اس کو جو ہے وہ بنائیں گے یہ اس کی دوسری shape ہے جو shape آپ کو آسان لگے وہ آپ بنائیں میں نے دونوں shapes میں بنائے ہیں اب آپ نے ایک ادد انڈے کی زردی میں ایک سے دو چمچ دودھ ڈال کے اس کو اچھی طرح سے mix کر کے تو اس طرح سے آپ نے اس کی کوٹنگ کر دینی ہے ساروں کے اوپر آپ نے اچھی طرح سے لگا دینا ہے ان کو انڈے سے کوٹ کر لینے کے بعد اب آپ اس میں ڈالیں گے تھوڑی سی کولونجی کولونجی یا تل جو بھی آپ ڈالنا چاہے میں نے دونوں کو استعمال کیا ہے جو آپ کے گھر میں easily available ہے آپ وہ اس پہ ڈالیں اور اس کو آپ بیک کریں گے 200 degree celsius پہ 20 سے 25 منٹ کے لیے اچھا سا golden color آ جانا چاہیے اس کو over bake آپ بلکل نہیں کریں گے نہیں تو یہ hard ہو جائیں گے اور یہ دیکھیں کتنے اچھے بیک ہوئے ہیں ایک جو ہے وہ میں without oven اس طرح سے بنا کے آپ کو دکھا رہی ہوں اگر آپ کے گھر میں آور نہیں ہے تو آپ اس طرح سے بھی اس کو bake کر سکتے ہیں ایک پین میں پہلے کافی سارا نمک ڈالیں گے اس کے اوپر ایک سٹینڈ رکھیں گے اس کے اوپر بیکنگ ٹری رکھیں گے اور اس کو میڈیم ہیٹ پہ آپ bake کریں گے اس کو آپ bake کریں گے 25 سے 30 منٹ کے لیے میڈیم ہیٹ پہ اور یہ اوپر کلر دینے کے لیے میں نے اس کو ٹرن کر کے رکھا ہوا تھا تو یہ اوپر بھی اچھا سا کلر آ گیا ہے یہ دیکھیں آپ اور یہ تھی ہماری آج کی ریسپی آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے اگر رمضان میں بنائے بچوں کے لنچ باکس کے لیے یا آپ کی گھر میں پارٹی ہے جیسے آپ کا دل چاہتا ہے ریسپی اگر اچھی لگے تو پلیز میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے ساتھ نیکس ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ